پاکستان مسلم لیگ نون کے راہنما تاریخ فضل چودری کی اسلام آباد میں میر شکیل و رحمان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج میں شرکت اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ میر شکیل و رحمان کی گرفتاری غیر قانونی ہے انہوں نے کہا کہ میر شکیل و رحمان کی رہائی کے لیے صحافیوں کی جتجہت میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں تمام مکاتب فکر کے یہ لوگ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں یہ کاروائی غیر قانونی ہے گرفتاری کی میر شکیل و رحمان صاحب کی یک طرفہ ہے حکومت کی من مانی ہے صحافت کا گلہ گھونٹنے کے مترادف ہے کلم کو توڑنے کی ایک سازش ہے اور ان سب کا یہاں پہ جمع ہونا اور ازاری ایک جیتی کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی قوم ایک زندہ قوم ہے پاکستان میں جو پولٹیکل ورکر ہیں ہماری تمام تنظیمیں ہیں وہ سب جاگ رہے ہیں اس ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں اور ہم جیو کو میر شکیل و رحمان صاحب کو اور جو ہمارے یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں جنرلس جمع ہیں جن کا تعلق الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے ہے میں انہیں بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے جہاد کو ظلم کے خلاف آواز اچھانے کو صرف کیمرے تک اور اخبار تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس اتجاج کو لے کے سڑک پہ آئے اور ہم سب لوگ ان کے ساتھ شریک ہوئے اور ہم سب انہیں یقین دلاتے ہیں جیسے میرے دوستوں نے سب انہیں یقین دلایا کہ انشاءاللہ جب تک میر شکیل و رحمان صاحب کو انصاف نہیں ملتا انہیں رہا نہیں کیا جاتا ہم انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ آپ کے ہر اتجاج پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں